بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہمارا جاوید کی احلیں ہم سب کے آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکرا عزیز کا میک اپ لوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی پیارا سا سموکی میک اپ تھا ان کا اور میں اپنے طریقے سے بہت آسان الفاظ میں میں آپ لوگوں کو آسان اور افورڈبل پروڈکٹس کے ساتھ سکھانے کی کوشش کروں گی تو سب سے پہلے میں نے آئی بروز بنا لیا ہے اور بیس میں نے سیٹ کر لیا تھا تمام جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں پروڈکٹس کی وہ میں جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے منجن کر دیتی ہوں آپ لوگ دیکھ لیا کریں اور میں نے لوس پاورڈر لیا ہے ایٹیوٹ کا زیرو ٹو شیڈ ہے اس کے بعد یہ ایک بہت پیارا سا شمر شیڈ ہے ہائیلائٹر شیڈ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں لائٹ سلور سیڈ نہ ہونے کے برابر ہے یہ آپ نے ایک چھوٹے برش کی مدد سے آپ نے آئی برو کے ساتھ ساتھ لگا لینا ہے اس کے بعد جو ایکسٹرا پروڈکٹ آپ کی آئی برو پہ لگ جائے اسے کام کر لیجئے اس کے بعد کاشی سلک ان سلیک پیلٹ سے بہت پیارا سا بلاک شیڈ ہے آپ پینسل بھی یوز کر سکتے کاجل بھی یوز کر سکتے لیکن بگنرز کو مشورہ دوں گی کہ وہ بلاک کلر کے ساتھ کام کریں یعنی کہ بلاک آئی شیڈو کے ساتھ کام کریں اچھا بہت چھوٹا سا برش میں نے آپ لوگوں کی شیڈ کو رکھنا ہے پوری آئی لیڈ ایریا پہ نہیں رکھنا بہت نیچے نیچے رکھنا ہے تاکہ اوپر ہماری جب بلینڈنگ ہوگی تو وہ کلر پھیل کے صحیح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بہت چھوٹا سا پینسل برش لیا اور ڈارک براؤن کو اسا بھی آپ شیڈ لینا چاہیں وہ لے لیں لائٹ براؤن سا بھی اس طرح آپ نے لگانا ہے کہاں لگانا ہے جہاں پہ آپ کا بلاک کلر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے لگا کے اس طرح آپ step by step آرام آرام سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ کا بہت دہان رکھنا ہے اور اس بات کا بھی دہان رکھنا ہے کہ بلاک شیڈ اوپر نہ جائے اب پھر سے ہم بلاک شیڈ کو لیں گے پھر سے تھوڑا سا پلائے کریں گے کیونکہ ہمیں پیگمنٹیشن بھی بلاک شیڈ کی بہت اچھی چاہیے اس کے بعد ایک فلافی سا برش لیں گے بڑے سائز کا لیکن اگین کہوں گی کہ بلاک شیڈ کو آپ نے نہیں چھیڈنا اگر آپ نے بلاک شیڈ کو چھیڈ دیا تو وہ آپ کا شیڈ آپ سے سمالے نہیں جائے گا اور آئیس خوبصورت دکھنے کے بجائے اور بوری دکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ سے میں نے بلینڈنگ برش لیا دوبارہ بلینڈنگ کی ہے اور دوبارہ سے ہم جو ہے بلاک شیڈ اپلائے کریں گے اس طرح سے ہم steps تب تک لیتے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا جو look چاہیے وہ نہیں مل جاتا اس کے بعد جو میں نے نیچے loose powder لگایا تھا اس کو اچھے سے آپ نے dust off کر لینا اور دیکھیں ہماری base بالکل نیٹ اور clean ہے کیوں کہ ہم نے نیچے پہلے سے base بنانے کے بعد loose powder اپلائے کیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک concealer لینا ہے cut brush پہ جس سے ہم eyebrows کو بھی نیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے corners جو ہیں clean کر لینا ٹھیک ہے کوئی بھی black حصہ باقی آپ کا آئیکن نہیں ہونا چاہیے اسے نہیں کہ black smoky آئیے تو ہر طرف جو ہے لائنر لیا تھا وہ تھوڑا ڈرائی تھا تو میں نے ایک وا کےک لائنر کے ساتھ جو ہے ایک ونگ تھوڑا سا create کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں نے بہت اس سے neat اور fresh look آتا ہے انہوں نے بھی ہلکا سا لائنر لگایا ہوئے اور corner نکالیں اس کے بعد چھوٹے سائز کے brush کی مدد سے سیم وہی look آپ نے نیچے بھی کرنی ہے تھوڑا سا black color جو ہے آپ نے نیچے والی lash line ہے اس کے ساتھ ساتھ لگانا ہے دو نہیں پہلانا اس کے بعد step best step وہی dark brown اور light brown سا جو شیڈ ہے pencil brush کی مدد سے دیکھیں میں لگا بھی نہیں ہوں اور اس کو blend کروں اچھا جو lash line کے ساتھ ساتھ آپ نے black color apply کیا نا اسے آپ بالکل نہیں چھیڑیں گے اس کے جو نیچے والا side ہے وہاں پہ آپ نے dark brown اور light brown color کے ساتھ جیسے اوپر blending کی تھی سیم blending کرنی ہے inner corner پہ آپ کوئی بھی highlighter shade apply کر سکتے ہیں میں نے light golden سا shade apply کیا ہے apk کا waterproof کاجل لیا ہے آپ کوئی بھی gel liner یا کوئی بھی کاجل pencil use کر سکتے ہیں جی تو اب آپ نے mascara apply کرنا ہے اوپر والی lashes پہ بھی نیچے والی پہ بھی اچھے سے اس کے بعد آپ کوئی بھی lashes apply کر سکتے ہیں اور یہ لوگ بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ ضرور try کیجے گا اور میری instagram idea marajabay36 وہاں جائیے جلدی سے follow کر لیجے وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے چیز pictures ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like share کر لیجے گا